ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم تو عربیک اسٹیڈی گروپ آف انڈیا تو عربیک اسٹیڈی گروپ آف انڈیا میں آپ سبھی حضرات کا سواگت ہے تو ہم پی وائی کیوز کا جو ہماری سلسلہ چل رہا تھا ہم نے دو ہزار سے شروع دو ہزار چار سے شروع کیا تھا اور دو ہزار چھے تک ہم پہنچے کے ہیں انشاءاللہ ہم اسے اپنے یوٹیوب چینل پر عربیک اسٹیڈی گروپ آف انڈیا پر سارے پی وائی کیوز کو ایکسپلینیشن ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن کے ساتھ سالٹ کریں گے آپ ہمارے ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اسی طریقے سے ساتھ ساتھ آپ کی تیاری کو آلہ لیول پر اور مونچے لیول پر لے جانے کے لیے ہم نے دو چیزیں شروع کی ہیں ایک ہے کریش کورس اور دوسرا ہے کوئیز اینڈ موکٹیج تو آپ دونوں میں سے جو چاہیں آپ دونوں میں جو چاہیں آپ جوائن کر سکتے ہیں اور ڈیٹیل کے لیے آپ ہمارے واتس ایف نمبر پر کنٹیکٹ کریں چلیے اس ویڈیو کو شروع کریں اسم الاشا الکامل آشا کا پورا نام کیا ہے تو آشا کا پورا نام کیا ہے میمون بن آشا ٹھیک ہے میمون بن قیسن یہاں غیس لکھا ہے میمون بن قیس اسی طریقے سے جندہ بن حجر یہ امرو قیس کا نام ہے حرم بن سنان یہ کسی اور کا نام ہے ٹھیک ہے تو آگے چلتے ہیں اگلے سوال ہے بتل القادسیہ کس کو کہا جاتا ہے تو بتل القادسیہ عمر بن مادی کرب زبیدی کو کہا جاتا ہے قس بن سعیدہ ٹھیک ہے یہ خطیب ہیں صحبان بن وائل بھی خطیب ہیں اور ہجاج ابن یوسف بھی خطیب ہیں ٹھیک ہے اگلے سوال ہے انترہ بن شداد کہانے من قبیلت انترہ بن شداد کون سے قبیلے سے ہیں بنو حپس سے ہیں تغلف سے کون ہے تغلف سے اگر ہم بات کریں اثر جاہلی میں تو حمر بن کلسوم ہیں تو بنو حبز سے کون ہے میں تو کہوں گا کہ جتنے بھی ہیں عمر القیس القندی زہر بن سلمہ الغطفانی المزنی اس طرح سے آگے ان کے حارف عباد البکری آگے ان کی نسبت لگا کے ان کا نام یاد کر لیں تب تو قبیل آپ کے یاد ہوئی جائے گا اگلے سوال ہے وہ بیس سال کی کم عمر کے تھے ٹھیک ہے اور لیکن بڑے والے شعرہ میں سمجھے گئے تو کون ہیں وہ طرفہ بن العبد ہیں جن کی وفات کل چھبیس سال کی عمر میں ہوئی ہے کب میں چھبیس سال کی عمر میں ہوئی ہے پانسو تیالیس میں پیدائش ہے اور پانسو انہتر میں ان کی وفات ہو گئی ہے کس نے مارا تھا ان کو عمر بن ہند نے حسان بن ثابت یہ مخضرمین میں سے ہیں زہر بن سلمہ معلقات حساب معلقات میں سے ہیں زہر بن نبی سلمہ کو صاحب الحولیات کہا جاتا ہے اسی طریقے سے حارث بن حلدہ انہوں نے جو اپنا معلقہ کہا ہے وہ اتجالی معلقہ ہے چلیے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں تو اگلے سوال ہے من شعرہ المعلقات معلقات سب میں سے جو شعرہ میں سے کون ہے قص بن سعیدہ نہیں ہے علی بن نبی طالب بھی نہیں ہے زہر بن نبی سلمہ ہے اور جریر بھی جریر نہیں ہے اگلے سوال ہے عائشہ حسان بن ثابت حسان بن ثابت کون سے زمانے میں رہے ہیں تو اس کا صحیح جواب ہے اسلامی میں ا reasonable بلکہ یہ والا صحیح جواب ہے اسر جاہلی اور اسر اسلامی میں یعنی دونوں ہی زمانوں میں رہے ہیں ایسا نہیں کہہ سکتے کہ صرف اسر جاہلی میں رہے ہیں یا اسر اسلامی میں رہے ہیں بلکہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ساٹھ سال ایک سو بیس سال کی عمر ان کو ملی ہے تو ساٹھ سال انہوں نے اسلام میں گزارے ہیں ساٹھ سال جاہلیت میں گزارے ہیں اور اسی طریقے سے ان کو شائر الرسول بھی کہا جاتا ہے شائر النبوہ بھی کہا جاتا ہے شائر الانصار بھی کہا جاتا ہے شائر الیمانیین بھی کہا جاتا ہے اگلا سوال ہے من قائل حاد البیت اس سے شیر کا کہنے والا کون ہے تو وہ لوگ جو ابھی نئے تیاریش انہوں نے سٹارٹ کی ہے ان کے لیے مطلب چیلنجنگ اور تیاری کے آگے لے جانے والے لیول پہ ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح جواب اس کا دے پائیں تو اس کا صحیح جواب کیا ہے نوجوان کی زبان آدھی ہے نصف ہے اور اس کا دل نصف ہے پھر اس کے بعد تو صرف گوشت اور خون ہی بستا ہے تو یہ حکمت کی بات ہے یعنی آدمی کو اپنی زبان اور دل یہ سپورا کا پورا ہے ان پہ زیادہ کنٹرول کرنا چاہیے ان کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے تو یہ کس کا شعر ہے حکمت کی بات کس کی ہے زہر بن نبی سلمہ کے تعلق سے ان کے حکمت کے اشار کہنے کی وجہ سے ایک جملہ میں نے آپ کو کہیں پڑھوایا تھا پیچھ شاید میں کلاسز میں یا کسی طریقے سے لے چکا ہوں کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی حکمت کی وجہ سے ان کی حکمت کی باتیں لقمان حکیم سے جا کر ملتی ہیں اس طرح کی وہ عبارت ہے اس طریقے سے خلطہ یہ مخضرمین میں سے ہیں مخضرمین میں سے ہیں اور رسا میں مشہور ہیں رسا میں یہ مشہور ہیں اور متنبی عصر عباسی کے ہیں کعب بن زہر بھی یہ مخضرمین میں سے ہیں اور کعب بن زہر کا قصیدت بردہ مشہور ہے جس جو اسٹارٹ ہوتا ہے بانت سعاد سے ٹھیک ہے پھر اگلا سوال ہم دیکھتے ہیں من ہوا شاعر الغزل یہاں پر شاعر غزل کون ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ شاعر غزل کون ہے عمر بن ربیعہ ہیں جاہز تو شاعر بھی نہیں ہیں جاہز تو شاعر بھی نہیں ہیں عمر بن کلسوم یہ فخر میں ہیں اور الاختل یہ کیا ہیں مدح میں ہیں مدح میں ہیں پھر تین ایک چیز اور یاد لانا چاہتا ہوں کہ جو سالو سے شیری ہے ٹکڑی ہے اسر اموی میں تینوں جیسے کون کون ہیں اختل ہے فرزدک ہے اور جریر ہے تو جریر کس میں ہیں جریر ہیں ہجاہ میں سب سے زیادہ ٹھیک ہے جریر ہجاہ میں سب سے زیادہ اختل فخر میں سب سے زیادہ مدح میں سب سے زیادہ اختل مدح میں سب سے زیادہ اور فرزدق فخر میں سب سے زیادہ ہیں ٹھیک ہے عمر بن کلسوم تو فخر میں زیادہ ہے ہی ہیں اس کا کوئی ان کا کوئی ثانی نہیں ہے اثر جاہلی میں پھر اگلے سوال ہے اب جب پی وائی کی دھل کرنا ہے تو کرنا ہی ہے ٹھیک ہے گرچہ آج کے لیول کے حساب سے یہ آپ کو بہت آسان لگ رہے ہوں گے اور میں نے کہا بھی یہ کہ پچھلے مطلب دویار تیرہ بارہ سے پہلے یا چودہ سے پہلے بھی جو پیٹرن تھا یا جو لیول تھا جو سٹینڈر تھا وہ آج کے جو ایم ایک انٹرینس اگزام ہوتے ہیں افلو میں جینیو میں جامیہ میں مانو میں ڈیو میں علیگر میں اس لیول کے اگزام ہوتے تھے لیکن اب تو خود زیادہ مشکل ہو گیا ہے تو شعرہ ایم خضرمیمی سے کون ہیں تو اس کا صحیح جواب ہے خنسا ٹھیک ہے اس کا صحیح جواب ہے خنسا جمیل بن امام ارمیع اور ترما بن حکیم بن امیع کے ہیں این اسلامی بن امیع کہ ہیں ٹھیک ہے خمخصرمین یعنی جو حصر جاہلی میں بھی رہے اور حصر اسلامی میں تو وہ خنسا ہیں پھر اگلے سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں تو اگلے سوال آتا ہے من شعرہ نصرانیہ یہاں دین کے بارے میں پوچھ لیا تو جب اس طرح کا سوال آ گیا ٹھیک ہے تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا دین کون ہے عمر بن ربیع مسلمان فرزدک بھی مسلمان ہیں انہوں نے تو قرآن حفظ کیا تھا فرزدک نے ٹھیک ہے عمر بن ربیع بھی مسلمان ہے بشار ابن برد مسلمان ہے لیکن زندگ اندکا کی کوئی بات آتی ہے کہ ان پر تحمت لگائی گیا اور اس وجہ سے کوئی سے خلیفہ مہدی خلیفہ شاید انہوں نے قتل بھی کیا ہے تو صحیح جواب کیا ہے اختل یہ نصرانی عیسائی قبیل کا تھا ٹھیک ہے اور اختل نے اختل نے یزید کی کہنے پر انصار کی حجو بھی کی ہے ٹھیک ہے اگلے سوال ہم دیکھتے ہیں تو اس میں آتا ہے اگلے سوال اسم الخنسہ القامل خنسہ کا پورا نام کیا ہے تو اس کا صحیح جواب ہے تماظر بنت عمر بن شرید السلمیہ ٹھیک ہے ملکہ بنت جرول یہ کوئی نہیں ہے بلکہ اس طرح سے ابو ملائکہ جرول بن عوث ہوتایا کا نام ہے ربیع بنت القرشی یہ کیا بنا دیا عمر بن ربیع القرشی ہے ٹھیک ہے عائشہ بنت شاتی یہ ٹھیک ہے تو یہ صحیح جواب کیا ہے تماظر بنت عمر بن شرید السلمیہ سلمی قبیلے سے ہیں خنسہ کا پورا نام کیا ہے جو مخضرمین میں سے ہیں اگلے سوال ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر آتا ہے من ہوا الشاعر لاما من بینہم ان میں سے اندھے شاعر کون ہے نابی غلد دبیانی یہ ہمارے سیلویس میں نہیں ہے لیکن نابی غلد دبیانی کافی اہم ہے اگر ہم ان کو پڑھنے تو کوئی برائی کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے ان کے بارے میں پیچھے کافی سوال پوچھے جا چکے ہیں اور آگے بھی پوچھے جائیں گے تو اس کا صحیح جاپ کہہ ہے بشار ابن برد کون بشار ابن برد یا اندھے ملکی ولد اکمہ حسان زجائیات نے لکھا ہے کہ یہ اندھے ہی پیدا ہوئے شروعات سے انہوں نے کبھی مارا الدنیا قطو کبھی دنیا کو نہیں دیکھا ہے کیونکہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں کوئی اپنے آخر میں بڑھا پہ میں ہوتا ہے کچھ چار سال کے عمر میں کوئی تین سال کے عمر میں کوئی پانس سال کے عمر میں جید بردونی ہے تاہ حسین ہے یا حسین المرسفی ہیں ٹھیک ہے کچھ لوگ آخری عمر میں جا کر اندھے ہوئے ہیں حسان ابن سابت وغیرہ ٹھیک ہے تو ان کے بارے میں کیا ہے بشار ابن برد یہ بچپن میں ہی یعنی بلیدہ اکمہ اندھے ہی پیدا ہوئے پھر اگلے سوال ہم یہاں پر دیکھتے ہیں تو اگلے سوال آتا ہے کافی ایزی ہے یہ عرف علی مقامات یہ کون اپنے مقامات سے مشہور ہے بدیو زمہ الحمدانی ٹھیک ہے اب دیو زمہ الحمدانی یہ کافی ان کا حفظ کافی اچھا تھا حسن بن زیادنی کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ایک کتاب کو اٹھاتے ہیں اور ایک کتاب کو اٹھانے کے بعد اس کو ایسے پڑھ لیتے ہیں اور ایک کتاب جو انہوں نے کہلے کبھی نہیں دیکھے اور پہلی بار دیکھتے ہیں اور اس کو ایسے بیان کر دیتے ہیں ٹھیک ہے خوب اچھے طریقے سے بیان کر دیتے ہیں عبدالحمید القاتب یہ قاتب رسائل میں سے ہیں اور انہوں نے مطلب رسائل کی تایا شروعات کی اور رسائل میں بہت اطولت تحمیدات بہت اچھے اچھے طریقے سے تعریفات کی قاضی الفاصل یہ بھی رسائل میں سے ہیں ابن المقفہ بھی ٹھیک ہے ان کی کئی کتاب ہیں کلیل ادمنا ہے رسالت الصحابہ ہے یہ میں ساری چیزیں اس لئے بیان کرتا ہوں ایکسٹرامے تاکہ یہ ساری چیزیں آپ کے ایزا ریمائنڈر کام کریں اور یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں نقش ہو جائیں کیونکہ جس دن آپ کا نقش ہو گیا کیا آپ کے سامنے نام لیا جائے کہ ابن المقفق کون ہے آپ کے اس کی زندگی بھی سامنے آ رہی ہے ٹھیک ہے کیسے اسلام لائے کیسے ابن المقفق کا نام لیا گیا کہ ان کی زندگی کیسی ہے کب کے ہیں ایک سو چھے کے ہیں ایک سو بیالیس میں وفات ہوئی ہے ٹھیک ہے اسرے اسلام میں بھی زندگی گزاری ہے اسرے امبی میں بھی اور اسرے ابباسی میں تھوڑی سی زندگی گزاری ہے تو مخضرمین میں ہوں اسٹیپ سے کی دو زمان میں زندگی گزاری اسی طریقے سے انہوں نے یہی کتابیں لکھی ہیں ترجمے میں زیادہ مشہور تھے فارسی میں یونانیاں فارسیاں ہندیاں اس طرح کا ان کی ثقافت تھی تو ایک بندے کی مطلب شخصیت آپ کے سامنے آ جائے پھر اگلا سوال ہم دیکھتے ہیں تو اگلا سوال ہمیں ملتا ہے شاعر الحب العدری پاکیزہ محبت حب العدری کا جو صحیح جملہ میں آپ کو دے سکتا ہوں وہ یہ ہے پاکیزہ محبت پاکیزہ محبت کے شاعر شاعر کون ہے تو اس کا صحیح جواب کیا ہے جمیل ابن معمر محبت یعنی جن سے انہوں نے محبت کی وہ بسینہ ہیں بسینہ بنت یحیہ شاید نائم ہے ٹھیک ہے اور بھی نام یاد کر سکتے ہیں تو جن سے انہوں نے محبت کی پھر ان کے بارے میں ایک اور چیز کیا ہے کہ انہوں نے بسینہ سے محبت کی بسینہ کے بھائی نے ان کی بہن سے محبت کی تو مطلب ادھر ادھر کر رہے ہیں تم میری بہن سے کروں میں تمہاری بہن سے کروں تو انہوں نے جو شاعری کی ہے وہ پاکیزہ محبت ہے پاکیزہ محبت کا مطلب یہ ہے کہ صرف محبت کے الفاظ وغیرہ اور زیادہ تشویب وغیرہ جسم وغیرہ بیان کر رہا ہے جیسے عمر القیس نے کیا ہے یا عمر بن ربیہ نے کیا ہے یہ تشویب وغیرہ ان لوگوں نے زیادہ کی ہے مطلب جسم کے ایک ایک حصے کو بیان کرنا اور بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرنا عورت کے لڑکی کے ٹھیک ہے اور یہ جس قبیلے کے نام سے اس میں پاکیزہ محبت کی وجہ سے اس کو عذرہ کہا جاتا ہے یا جس قبیلے کا جو نام ہے عذرہ وہاں پاکیزہ محبت مشہور تھی اس کی وجہ سے الحب العذری یہ نام رکھا گیا ہے کیونکہ عذری کیا ہے یعنی عذری قبیلے کی محبت کیونکہ وہ پاکیزہ محبت کی اگرتے تھے کیونکہ اس کے مقابل میں تشویب آتا ہے یا الحب السریح آتا ہے جس میں کون کون مشہور ہیں آپ کے شاید مجنون اللیلہ وغیرہ مشہور ہیں مجنون اللبلہ اور اسی طریقے سے عمر بن ربیہ اور عمر القیس وغیرہ مشہور ہیں اور یہاں پر اگلا سوال ہم دیکھتے ہیں تو صاحب اللزومیات کون ہیں صاحب اللزومیات ہیں ابو العلا المورری ابو العلا المورری یہاں پر ابو نواز ہیں متنبی ہیں زہیر بن ابی سلمہ ہیں یہ تینوں عصر عباسی کے ہیں اوپر والے اوپر والے تینوں عصر عباسی کے ہیں اور نیچے والے زہیر بن ابی سلمہ یہ عصر جاہلی کے ہیں صاحب معلقات میں سے ہیں ابو نواز کے بارے میں بات کریں تو ان کی جو ماشوقہ ہیں ان کا نام کیا ہے جنان ہے ان کی ماں کا نام جلبان ہے اور ان کے بارے میں عبدالاول بن الحکیم اس طرح کا کوئی نام ہے ان کی وفات آپ یاد رکھ سکتے ہیں پھر اگلے سوال ہم دیکھتے ہیں تو اگلے سوال ہمیں مثلہ ہے خطبت بطرہ کس کا ہے تو یہ زیاد ابن ابی کا ہے خطبت بطرہ کیا مطلب کی اس میں اللہ رب العالمین کی حمد بیان نہ ہو حمد بیان نہ ہو اور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام نہ پڑا جائے تو اس کو خطبت بطرہ کہا جاتا ہے تو یہ زیاد ابن ابی یہ ہمارے سیلویس میں ہیں یہ تو پوائنٹ کی بات ہے اور میں کہوں گا کی پی وائی کیوز جو ہم سالو کر آ رہے ہیں جو ایم اے ایگزام کی کافی وچھوں ہم سے کنٹیکٹ کیا وہ تیاری کر آ رہے ہیں تو ان کے لئے جتنے میں پی وائی کیوز اکدو میں سالو کر آئے ہیں بہت زیادہ اہم ہے اگر وہ پی وائی کیوز ہی سالو کر کے چلے گا یو جی سی نیٹ کے تو ان کے مطلب اسی پلس نمبر آ سکتے ہیں ایفلو میں جینیوں میں اور کئی جگہوں پر ٹھیک ہے پھر اگلا سوال ہم دیکھتے ہیں تو اگلا سوال ہمیں ملتا ہے بطل و مقامات الحریری حریری کے مقامات کے بطل کون ہیں اس وارے میں ہماری ڈیٹیل میں بات ہو چکی ہے یہ ابو الفتح اس سکندری ابو زیدہ سروجی یا حرید بن حمام عیسیٰ بن حشام تو حریری کے مقامات کے بطل کون ہیں یا بطل کہلیں ہیرو کہلیں آپ ایکٹر یا ہیرو اس فلم کا ہیرو کون ہے تو کون ہے ابو زیدہ سروجی تو بطل میں دونوں دونوں جو بطل ہیں دونوں ہی مقامات کے یعنی دونوں کے مقامات کون ابو دیوزمال حمدانی تو ان میں ابو والے ہیں ابو کون ابو والے تو ابو والے حریری کے ابو زیدہ سروجی ہیں اور اسی طریقے سے حمدانی کے ابو الفتح السگندری ہیں پھر اس کے بعد عیسیٰ بن حشام ہے حارث بن حمام ہے جو راوی ہیں عیسیٰ بن حشام یہ کس کے ہیں حمدانی کے ہیں اور حارث بن حمام یا حمام یہ کس کے ہیں حریری کے بلکل آپ اس میں کوئی پرشانی کی اور بات نہیں ہے دونوں ہی یعنی کنیتوں والے ابو والے وہ بطل ہیں اور جو کنیتوں والے نہیں ہیں وہ راوی ہیں فریاد کرلیں کون سا کس کا ہے جیسے ہم یاد کریں حمدانی کے کون ہیں ابو الفتر اسکندری حمدانی کے اور اسی طریقے سے عیسی بن حنشان حشام حمدانی کے ہیں ابو زید السروجی اور حیرس بن حمام یہ حریری کے ہیں اگلا سوال ہے من القتب اللہ تی اللفت فی الاندرس وہ کون سی کتابیں ہیں ان میں سے وہ کون سی کتاب ہے جو اندرس میں تعلیف کی گئی ہے تو اس کا صحیح جواب ہے علقد الفرید علقد الفرید کے معلیف کون ہیں ابن عبدالربی کون ہیں ابن عبدالربی ان کی پیدائش کیا ہے دو سو اٹھائیس اور وفات کیا ہے تین سو چھالیس ابن عبدالربی کو ملیح الاندرس بھی کہا جاتا ہے اور کس نے کہا ہے متنبی نے ان کو ملیح الاندرس کہا ہے شروعات میں جو شائری کرتے تھے یہ اندرس کے ہیں نا اور ان کا معشاہات میں بھی کافی نام آتا ہے اگرچہ ان کو معشاہات کا رائد نہیں کہہ سکتے وہ دوسرے ہیں جنہوں نے معشاہات کے شروعات کی لیکن ان میں سے سمجھے جاتے ہیں جیسے میں نے ابھی بتایا ہمارا کریکس کو چل رہا ہے وہاں پر میں نے بتایا تھا کہ رائدت شیر میں بدر شاکر سیاب ہیں رائدت شیر الحر یا نازک الملائکہ ہیں دونوں اختلاف ہے لیکن اصل کس کو مانا جاتا ہے ٹھیک ہے صحیحات کی نازک الراجعہ کی نازک الملائکہ کو مانا جاتا ہے اسی طریقے سے معشاہات میں ابن عبدالربی کا بھی نام آتا ہے اسی طریقے سے ابن عبدالربی کے بارے میں انہوں نے اپنے شروعات کیا تھی کون سے اشار سے کہتی جو غزلی اشائری تھی غزلی اشائری ٹھیک ہے محبت غزلی اشائری لیکن بعد میں انہوں نے زہود کے بارے میں وعث کے بارے میں غزل لکھے جس کو المحصات کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کتاب البدی کس کی ہے حمدانی کی ہے سعاتم بین الكتب یہ شاید عقاد کی کتاب ہے الایام یہ تہا حسین کے سیرتن ذاتیہ ہے ٹھیک ہے سعاتم بین الكتب مجھے عقاد کی لگ رہی ہے اگر غلط ہو تو مجھے صحیح کیجئے گا ضرور چلی اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں تو اگلے سوال ہمیں ملتا ہے عرفہ ابن زیدون بحبی ابن زیدون ابن زیدون کس کی محبت میں مشہور ہے ولادہ ابنتل مستقفی اسی طریقے سے ہمیں چار عورتیں ملتی ہیں شاید چار ہے نا جیسے ولادہ ہے حفظہ ہے حمدونہ ہے چار یا تین ہیں تو ان میں سو دو کی محبت کا ذکر ہے جیسے یہاں پر ولادہ کی محبت کا ذکر ہے اسی طریقے سے حفظہ کی شاید محبت کا ذکر ہے کسی وزیر کے ذات تو وہ والی چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں خولہ کس کی ہے نام تو بنت الازور باپ کا نام عزور یہ مجھے پتا نہیں لیکن خولہ کس کی ہے یہ خولہ آپ کی طرفہ کی ہے ٹھیک ہے طرفہ کی ہے خولہ کس کی ہے طرفہ کی محبوبہ ہے امہ اوفا کس کی زہر ابن سلمہ کی یہ دوسری بی بی ہے اور رنیزہ بنت شرحبیل شرحبیل یہ امرو القیس کی محبوبہ ہے اسی طریقے سے اگل سوال ہے نوفیہ علیہ جزیرت سراندیب جزیرت سراندیب کی طرف ان کو نفی کرنا پڑی تو وہ کون ہے محمود سامی البارودی کب ان کو کب اور اس کی جو ڈیٹ ہے وہ ڈیٹ ہے آپ کی اٹھارہ سو بیاسی میں ٹھیک اٹھارہ سو بیاسی میں انیس سو اٹھارہ سو نینانوے تک یعنی سترہ سال وہاں پر ظلہ فی المنفع منفع میں رہے ٹھیک ہے نازک الملائکہ شہر الحر خلیل مطران رومانسیہ میں مشہور ہیں ان کو شاعر القطرین یا شاعر الاقتار الاربیہ کہا جاتا ہے محمود سامی البارودی یہ رائد شہر الاربیہ الحدیث ہیں نازک الملائکہ یہ رائدت شہر الحر رہے ہیں ٹھیک ہے پھر اگلے سوال ہم دیکھتے ہیں مسرحیتن نظمتن یہ کیا ہے مسرحیتن شیریہ ہے اور مسرحیتن شیریہ کے بارے میں آپ نے ایک جملہ یہ بھی پڑھا ہوگا کہ اس کو روایتن تمثیلیہ بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اسے طریقے سے شعر تمثیلی بھی کہا جاتا ہے تو مسرحیہ ہے یہ جو انہوں نے انیس سو ستائیس کے بعد لکھی ہے جو مسرحیات شیریہ لکھی ہیں احمد شوکی نے وہ کب لکھی ہیں انیس سو ستائیس کے بعد جب ان پر امیر شعرہ کے حساب سے ان پر بیعت لی گئی تھی اس کے بعد سے انہوں نے لکھی اور یہ مسرح اور کلی باترہ انیس سو ستائیس میں لکھی ہے تو کس نے لکھی ہے احمد شوکی نے میں جواب دے چکا تھا معروف الرسافی ٹھیک ہے یہ عراق کے ہیں اسماعیل سبری ہمارے کورس میں نہیں اباس محمود القاد یہ ناکرین میں سے ہیں اور اسی طریقے سے دیوانیں جو مدرس دیوان ہیں اس کے مدرس دیوان کے مؤسسین میں سے ہیں ٹھیک ہے تو معروف الرسافی اباس محمود القاد ان کی ابقریات ہیں صاحب الابقریات ہیں صاحب الدواوین الاشراء ہیں چلیے اگلی سوال کی طرف چلتے ہیں تو اگلی سوال ہمیں ملتا ہے من نظم قصیدتا عن اللغت الحرابی عربی لینگویج کے کی زبان بن کے اس کی زبان بن کے کس نے قصیدہ لکھا ہے تو وہ حافظ ابراہیم ہیں ٹھیک ہے یہ بالکل مشہور ہے حافظ ابراہیم ان کو شاعر الشعب کہا جاتا ہے شاعر النیل کہا جاتا ہے شاعر النیل کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی کشتی جہاں پیدا کشتی نیل سمندر پہ کھڑی ہوئی تھی اور وہیں یہ پیدا ہوئے تھے ٹھیک ہے کہاں محافظت سیوت میں دائروت میں ٹھیک ہے اور اس کے بعد خلیل متران یہ رومانسیہ سے تعلق رکھتے ہیں خلیل متران ٹھیک ہے احمد شوقی اور محمود سامی الباریدی محمود سامی الباریدی جو کی منفع چلے گئے ان کو زلہ بطن کر دیا گیا تھا اٹھارہ سو دیسی اٹھارہ سو نینانوے فسراندیب کی طرف جبکہ انہوں نے وافسی میں لوٹتے ہوئے انشودت الوطن لکھا تھا یعنی وافسی انشودت العودہ لکھا تھا وافسی کا ترانہ اور احمد شوقی انہوں نے محمود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد میں گئی قصیدے لکھے ہیں جن میں سے ایک کیا ہے دورا دول العرب وعودامہ علیہ السلام سترہ سو چھبیس بیعت میں جنہوں نے اندلس میں کہا تھا ٹھیک ہے کیونکہ ان کو کہاں زلہ بطن کیا گیا تھا ان کو اٹھارہ انیس سو چودہ سے انیس سو انیس تک پانس سال کے لیے ان کو اندلس یا اسپین میں ان کو جلہ بطن کیا گیا تھا تو وہاں پر ان کو انہوں نے دول العرب وعودامہ علیہ السلام لکھا ہے اور بھی اسی طریقے سے سلو قلبی اور القصیدت الحمزیہ اور نحج البردہ کئی قصیدین انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھے ہیں پھر اگلے سوال ہمیں ملتا ہے ولدہ خلیل متران فی خلیل متران یہ کہاں پیدا ہوئے تو خلیل متران یہ لبنان میں پیدا ہوئے ہیں اور اسی طریقے سے لبنان میں پیدا ہوئے لیکن وفات کائن کی ہوئی ہے مصر میں ان کی وفات ہوئی ہے عراق کی کون سے شاعر ہیں عراق کے شاعروں میں سے اگر مجھے یہاں پر دکھ رہا ہے اصرح حدیث میں اگر میں بات کہوں اسی طریقے سے نقادین میں سے بھی ہیں اصرح حدیث میں کون ہے نازک الملائکہ ہیں معروف الرسافی ہیں بدرشاکر سیاب ہیں اور اسی طریقے سے وہاں پر نقادین میں سے تو جو کوفہ بغداد ملتا ہے جزار قباری تو قبانی تو نہیں ہے لیکن ادنویس ہے اور فلسطین سے جو جو ہیں وہ سارے دیکھ سکتے ہیں جزائر سے صرف ہمارے ایک ہیں احلام مستغانمی جو کی اب زندہ ہیں اور لبنان میں رہتی ہیں ٹھیک ہے احلام مستغانمی تونس میں پیدا ہوئی تھی لیکن اصلاح ان کی کہاں ہے جزائر کی ہے اور اب کہاں رہتی ہیں یہ لبنان میں رہتی ہیں لبنان میں رہتی ہیں پھر اس کے بعد دیوان و عاشقت اللیل من نظمیں کس کا دیوان و عاشقت اللیل یہ کس کا دیوان ہے تو ہم بتا دیں یہ دیوان کس کا ہے نازک الملائکہ کا ہے اور ان کا پہلا دیوان ہے ان کے چھے یا سات دیوان ہے ٹاپ کے ٹھیک ہے ان میں سے چار کو آپ کیسے یاد کر سکتے ہیں ہم نے اپنے ایک ریش کورس میں میں نے بتلایا ہے کہ آپ ان کے جو چار دیوان ہیں ان کو ایسے یاد کر سکتے ہیں عین شین قاف شین عین شین قاف شین عین سے عاشقت اللیل شین سے شجایا ریمات قاف سے قرارت الموجہ پھر اگلے شین سے ہوتا ہے آپ کا شجرت القمر تو این شین قاف سین پھر عاشق تلیل کب کا ہے سیتالیس کا ہے پھر اگلا والا کس کا ہے انتالیس اننچاس کا ہے پھر ستاون کا ہے پھر اٹھاون کا ہے ٹھیک ہے تو دوسرا والا کونسا ہے شزائر امانت انچاس کا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ یاد کر سکتے ہیں پھر اگلے جو اور ان کے اماسات الحیات ہے اسی طریقے سے اغنیت الانسان ہے اور اسی طریقے سے الصلاة والثورہ ہے پھر انہوں نے کئی کتابیں بھی لکھی ہیں قضائے شیر فلسکر الحدیث تجدیہ فلمجتمع اس طرح سے نام سے اور کئی چیزیں ہیں تو ناسک الملائکہ کا عاشق تلیل ہے پہلا دیوان ہے ان کا انیس سو سیتالیس کا اور انیس سو سیتالیس کا ہی پہلا دیوان ہمیں ملتا ہے بدر شاکر سیاب کا جو ان کا اظہار ان زاویلا کے نام سے انیس سو سیتالیس میں نکلا ہے ہاں پر عمر ابو ریشا ہمیں ملتے ہیں تو عمر ابو ریشا یہ وہ ہیں جو ڈپلومیٹ ہیں انیس سو دس من کی پیدائش انیس سو نبی من کی وفات ہے انڈیا میں سفیر رہے دو بار انیس سو چوون سے انیس سو اٹھاون چار سال کے لیے پھر انیس سو چون سٹھ سے انیس سو سستر کے لیے سارا ہم کریش کورس میں پلا چکے ہیں آپ کریش کورس کو ہمارے جوائن کریں ٹھیک ہے پھر علی ابو مازی کے تعلق سے گفتگو ہو چکی ہے ان کو مطلب مہجر کا سب سے بڑا شاعر سمجھا جاتا ہے انیس سو باعث میں بارہ میں انہوں نے نیوارک کی طرف یعنی مہجر شمالی کی طرف ہجرت کی جمیل صدا کی الزہابی عراقی ہیں اور انیس سو چھتیس من کی وفات ہے اور یہ فیمنشٹ ہیں لیکن یہ ہمارے سلویس میں نہیں ہیں چلیے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں تو اگلے سوال ہمیں ملتا ہے مصطفی لطفی المنفلوتی مصطفی لطفی منفلوتی نے کون سی کتاب لکھی ہے ہے تو صحیح جواب ہے العبرات کتنی جلدوں میں اس کا جواب آپ دیجئے گا ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے انہوں نے نظرات لکھی ہے عبرات ایک ہی جلد میں میں خوش جواب دیتا دا ہوں ٹھیک ہے اس میں نو کس سے ہیں جس میں کوچھ نکس سے انہوں نے خود لکھی ہے اور تین کس سے انہوں نے شاید کہیں اور سے لیے ہیں اور نظرات کی بات کریں تو نظرات وہ دو جزمیں ہیں یا تین جزمیں ہیں یہاں پر مجھے ڈاٹ ہو گیا ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے ان کی الفضیلہ ہے ماجدلین ہے روایہ الشاعر ہے جو ساری کی ساری تقریباً انہوں نے فرنچ لینگوز سے ترجمہ کیا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے انا یہ اقات کی سیرت انزاتیہ ہے اور اسی طریقے سے علبقریات یہ کوئی کتاب نہیں ہے بلکہ علبقریات کے نام سے علبقریات کے نام سے محمود القاد نے کئی کتابیں لکھی ہیں ٹھیک ہے اور البدائی والترائف یہ شاید جبران کی کتابوں میں سے ہے ٹھیک ہے چلیئے آگے بڑھتے ہیں تو اگلے سوال ہمیں ملتا ہے دمعت و ابتسامہ من مولفات دمعت و ابتسامہ کس کی مولفات میں سے ہے تو اس کا صحیح جواب ہے جبران خلیل جبران ابباس محمود القاد کی نئی میخائل نعمہ کی نئی منفلوتی کی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے منفلوتی کے پیدائی ایشو انیس سو چھتر ہے ٹھیک ہے شاید جہاں پر اور ابباس محمود القاد کی وفات انیس سو چونسٹھ ہے میخائل نعمہ کی انیس سو اٹھاسی ہے اٹھارس نواسی میں یہ دونوں پیدا ہوئے ہیں اقات بھی اٹھارس نواسی کے پیدائی اشکے ہیں یعنی مموالید اٹھارس نواسی لیکن ابباس محمود کی انیس سو چونسٹھ ہے اسی طریقے سے میخائل نعمہ کی انیس سو اٹھاسی ہے اور جبران خلیل جبران کی انیس سو اکتیس ہے منفلوتی کی انیس سو چھتر ہے منفلوتی کی کتنی ہے انیس سو چھتر ہے اگلے سوال کی طرف ہم چلتے ہیں تو اگلے سوال ہمیں ملتا ہے ماہ ہوا موضوع سارا موضوع سارا سارا کا موضوع کیا ہے تو سارا کا موضوع یہاں پر ہم کہیں گے کی احمد امین ٹھیک ہے احمد امین پھر اگلے سوال کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو آتا ہے من روایات احسان عبدالقدوس احسان قدوس کی روایت میں کونسیا ہے تو احلام شہرزاد نہیں ہیں اولاد حارتہ نہیں ہیں اور رجنحہ المتقصرہ نہیں ہیں انا حرہ نہیں ہے جیسے روایت احسان عبدالقدوس انہیں کتنی روایات لکھی ہیں اور کتنی ان کی فلموں کی طرف ان کو ڈرامے فلمیں سیریلز وغیرہ میں تبدیل ہوئی ہیں تو ہمیں پتہ لگانا ہوتا ہے کہیں سے بھی کیسے مطلب ہماری سینس چلنا چاہیے کہ پتہ لگے یہ اہم ہے تو انا حرہ ان کی روایات میں سے ہے پھر اس کے بعد اولاد حارتنا نجیب محفوظ علاجنیہ المتقصرہ جبران خلیل جبران احلام شہرزاد یہ توفیق علاقیم کی شاید مسرحیہ یا روایہ توفیق علاقیم کے بارے میں بتا چکا ہوں میں نے کہ انہوں نے روایہ بھی لکھی ہیں مسرحیہ بھی لکھی ہیں اور شاید روایہ سے انہوں نے لکھنا شروع کیا تھا ٹھیک ہے اور ان کی مسرحیہ جو مشہور ہیں آہل القاف 1903 میں شائع ہوئی تھی پھر اگلے سوال ہے اگلے سوال دیکھتے ہیں اگلے سوال ہے یہ نقد میں کتاب ہے کس میں ہے نقد میں کتاب ہے یہ کس کی ہے یہ آپ کی کتاب ہے القاضی الجرجانی کی ایک کتاب کبھی میں سالو کر رہا تھا پی وائی کیوز اور وہاں پر ہمیں ملی تھی کتاب کی لیسا من کتب الاقاد اور اس میں سے تیار الشیر کا ذکرہ تھا وہ کس کی کتاب ہے ابن طبع طبع کی یہ نقادین میں سے ہیں ٹھیک ہے یہ چاروں جو دیئے ہوئے ہیں نقاد میں سے ہیں اور ابن طبع طبع کو چھوڑ کے سارے ہمارے سیلویس میں ہیں تو ایار الشیر شاہیار الشیر یا ایار الشیر جو کتاب ہے وہ ابن طبع طبع کی ہے پھر اگلا سوال ہم دیکھتے ہیں قدامہ ابن جعفر من الاسر الاباسی ٹھیک ہے قدامہ ابن جعفر کب سے ہیں اسر الاباسی کے ہیں کہ قدامہ ابن جعفر کی کب کی ہے دو سو تیرہ کی پیدائی شہر دو سو چھہتر کی ان کی بفات ہے قدامہ ابن جعفر کی پھر اگلا سوال ہے شعر یہ سوال کئی وار آ چکا ہے ٹھیک ہے مطلب پیوائی کے جو ابھی دو سوال چار سے ہم نے لکھیں دو تین وار تو آئی چکا ہوگا چار وار تو یہ کس کی ہے یہ کتاب ابن قطعبہ کی ہے ابن خافیج اندلسی ہیں ابن فارس سلویس میں نہیں ابن درائد بھی ہمارے سلویس میں نہیں ہیں لیکن ابن درائد کون ہیں یہ مقامات میں سے سمجھے جاتے ہیں ٹھیک ہے مقامات انہوں نے لکھے ہیں اسی طریقے سے حدد کتاب النقد من بین القطب التالیہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کتاب نقد نقد کی کتاب کو محدود کیجئے کہ کونسی نقد کی کتاب ہے عقد فرید نہیں ہے فیرست نہیں ہے وفایات الحیان نہیں ہے العمدہ ہے العمدہ ہے کس کی ہے العمدہ ابن رشیق القربان کی وفایات اللہ عنہ ابن خلقان کی الفیرست ابن ندیم کی ٹھیک ہے اقد الفرید بھی نہیں ہے اقد الفرید ابن عبد ربی کی ہے اگلے سوال کی طرح ہم چلتے ہیں تو آتا ہے انقد المنحجی اندل عرب تو یہ کس کی ہے انقد المنحجی اندل عرب محمد مندور کی ہے محمد مندور کون ہے محمد مندور وہ ہیں جن کا یہ مقالہ تھا پی ایج ڈی کا ٹھیک ہے اسرح حدیث میں نقد میں کافی کام کیا ہے انہوں نے تین یا چار کتاب پانچ کتاب ان کی مشہور ہیں وہ آپ کو یاد کرنا ہوں گی اسی طریقے سے شوقی زیف ہیں ان کو جائزت تقدیریہ بھی ملا ہے اور جائزت تفیصل بھی ملا ہے اسی طریقے سے جو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں آتا ہے منہوہ مؤسس الرابط القلمیہ آئی زوار آئیت عمید الرابط القلمیہ رابط القلمیہ کے مؤسس کون ہے جبران خلیل جبران اسی طریقے سے میکھائی النائمہ بھی ان کے ساتھ تھے اور رشید سلیم خوری اس با اندلسیہ کے ہیں مصطفی صادقہ رافعی ان کے بارے میں نے پڑھا نہیں تو ان سے تو ہیں نہیں ٹھیک ہے تو مؤسسین میں سے جو رابط قلمیہ کے مؤسسین میں سے جبران پہلے ہیں میکھائی النائمہ ان کے ساتھ ہیں مجتسار اور رابط القلمیہ ان کو کہا جاتا ہے پھر اسی طریقے سے نصیب عریضہ رشید رشید عیوب اور ایلیہ ابو مازی اہم ہیں ٹھیک ہے یہ پانچ اہم ہیں اور اسی طریقے سے رشید سلیم الخوری یہ تو اس با اندلسیہ سے ہیں اور اس با اندلسیہ کے دوسرے پریسیڈنٹ بنے اور اس طریقے سے رابطہ جو مجلعہ وہاں رابطہ مجلعہ کے تین سال تک اس کے رئیس تحریر رہے ہیں اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں تو اگلے سوال ہمیں ملتا ہے فیل عدب الجاہلی یہ کس کی کتاب ہے فیشیر الجاہلی فیل عدب الجاہلی یہ دونوں اس کتاب کے نام ہیں یہ کس کی ہے تاہا حسین کے ابراہیم القادر المازنی ڈائریکٹلی ہمارے سلویس میں نہیں ہیں لیکن سلویس میں کیسے ہیں کیونکہ دیوان ہمارے سلویس میں ہیں چنانچہ ان تینوں کے بارے میں شاکری عدب القادر المازنی کے بارے میں پڑھانا ہماری ذمہ داری ہوگی انشاءاللہ ان پر بھی میں ویڈیو جب سلویس پورا ختم ہو جائے گا ان پر بھی ویڈیو لائیں گے کیونکہ ان سے بھی سوال پوچھے جا سکتے ہیں تو اگلے سوال ہمارا ہے منحج جائزت النوبل جائزت النوبل کس کو ملا تو اس کا صحیح جواب ہے نجیب محفوظ یہ روایی سمجھ جاتے ہیں بہت بہت بڑے روایی مطلب روایت النوبل کی ایک نئے انداز انہوں نے نکالا اور کافی کچھ تبدیل کیا ہے اور کب ملا ہے ان کو جائزت النوبل 1988 میں ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے آوارڈس وغیرہ ہے کسی کو مل رہے ہیں یا شاکری زیف کا جائزت تقدیریہ بھی ہے ٹھیک ہے یا توفیق حقیم کو بھی جائزت تقدیریہ ملا ہے یا جائزت فیصل ہے فیصل آوارڈ ہے ملک فیصل آوارڈ ہے یہ کب ملے ہیں کس کس کو ملے ہیں یہ بھی یاد کرنا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے پھر اگلا سوال ہمارے سامنے آتا ہے الحمار الحکیم ٹھیک ہے الحمار الحکیم کس کی ہے توفیق توفیق کی ٹھیک ہے اس طریقے سے ایک کتاب ہے حمار البخیل یا بخیل الحکیم یا کچھ ہے ٹھیک ہے وہ کس کی نجیم محفوظ کی ہے لیکن حمار الحکیم کس کی توفیق الحکیم کی ہے ٹھیک ہے محرون نقاش مسرحیہ میں سے ہیں محمود تعمیری قصہ میں سے نجیم محفوظ روایہ میں سے ہیں اسی طریقے سے اسر حدیث میں ہمارے چار سیکشن بنے ہوئے ہیں شاید پہلا شیر کا ہے تو آپ پتا ہونا چاہیی کہ یہ شیر کا ہے جیسے عدنبی شیر سے ہیں محمود دروے شیر سے عمر ابو ریشاہ شیر سے ہیں گرچہ سب نے کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے محمود تعمور ہیں احسان عبدالقدوس ہیں یوسف عدریس ہیں یہای اقی ہیں ذکر تعمیر ہیں روایات میں کون کون ہے وہ یاد ہونا چاہیے آپ کو احلا مستغانمی ہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے جو نئے عبد الرحمان المنیف ہیں غازی القصہ بھی ہیں جو نئے نئے جوڑے گئے ہیں پرانے جو ہیں ٹھیک ہے وہ سارے آپ کو یاد ہونا چاہیے اور اسی طریقے سے مسرحیات میں سے کون ہے معلوم نقاش ڈرامے میں ہیں یا اسی طریقے سے یہ پوچھتا ہے اس طریقے سے سوال پوچھتا سکتا ہے تو یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے چلیے اگلے سوال کی طرف ورد رہے ہیں یہ سوال تو میں نے بتایا حافظ ابراہیم کا جب تذکر آئے ملک شاعر نیل شاعر نیل کہ ایک سے کون ملقب ہے کیوں پہلے پیچھے میں نے بتایا حافظ ابراہیم لیا سبولی اب شبکہ ہمارے سروس میں نہیں ہے محمود سامی البارودی احمد شاکی یہ ٹھیک ہے یعنی تینوں احمد شاکی حافظ ابراہیم محمود سامی البارودی مدرست الکلاسگیہ سے ریلیٹڈ ہیں مدرست المحافظین سے ریلیٹڈ ہیں جنہوں نے قدامہ کی اتبا کی ہے پہلو کی پہلوی کی ہے پھر یہاں پر سوال آتا ہے ینتہی العصر العباسی یہ عصر عباسی ختم ہوتا ہے کب تو اس کا صحیح جواب ہے چھے سو چھپن میں تو یہ ایک سو بہترس میں کون سا اثر ختم ہوتا ہے اثر اموی ٹھیک ہے اثر اموی اور بارہ سو بیس میں شاید اثر ترکی ختم ہوتا ہو اگر یہاں پر ہے لیکن مجھے پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے یہاں پر تو ہم نے یہ یاد کر لیا کہ یہ ہجری کے حساب سے تو ایک سو بہترس یہ اسوی کے حساب سے کیا بنتا ہے چھے سو چھپن اسوی کے حساب سے کیا بنتا ہے یہ بھی آپ کے لئے یاد کرنا ٹھیک ہے آپ ضرور کمیٹ میں لکھے گا کہ اس کی صحیح ڈیٹ کیا ہے ملک فیصلہ وارڈ کس کو ملا ہے اسی طریقے سے یہاں پر صحیح کیا ہوگا یہ نو سے ہے اس طرح کا کبھی ایک دو سوال آ جاتا ہے تو یہ پونچ رہے ہیں کہ زر تو میں نے زیارت کی ثلاثتوں و عشرین دولتن ٹھیک ہے تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا یہ والا ثلاثتوں و عشرین دولتن منصوب ہوگا تو منصوب واضح ہونا چاہیے اس میں واضح ٹھیک ہے تو ثلاثتوں و عشرین دولتن یہ صحیح جواب ہے پھر اگلا سوال ہمارے سامنے آتا ہے مصر تقعفی مصر کہاں پر ہے یہ مصر افریقہ میں اور شمال افریقیہ میں ہیں ٹھیک ہے مصر کہاں ہیں افریقہ میں ہیں اور شمال افریقیہ میں ہے اگلا سوال ہمارے سامنے ہیں یہ کون سے ملک کی ہے الجمہوریت الجزائریا کی نہیں ہے کیونکہ جزائر کا مدینہ تو جزائر یا جزائریا اس طرح نام سے ہے اسی طریقے سے اردن کی ہے اردن کی سوریا کی دمشق ہے اور دنیا اردن کی رواد ہے مغرب کی فاس یا کچھ اور ہے دیکھ لیجیگا آپ تو آج کا ہمارا یہ لیکچر ختم ہو دسمبر دوہر چھے کا انشاءاللہ میں ریگلر ہونے کی کوشش کروں گا ابھی ٹیم نہیں مل پا رہا ہے اسی طریقے سے اگر آپ نے ہمارے کریش کورس کو جوائن نہیں کیا تو ضرور جوائن کریں دونوں میں سے ایک تو جوائن کریں ٹھیک ہے ٹیلی گرام چینل تو آپ کو ہر قیمت پہ جوائن کرنا چاہیے کوششٹیٹ اور موکٹیشٹ آپ کو ہر صورت میں ہی جوائن کرنا چاہیے جہاں آپ کو موکٹیشٹ ملے گا اسی طریقے سے آپ کو ڈیلی مارننگ اور ایوننگ میں دو کوشش ملتی ہیں کریش کورس تو آپ کی اربی اگر ویک ہے تو اس کو کریش کورس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں جزاکم اللہ خیر و حسن الجزا